موسیقی 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 اچھے ایک سوال ہے نغمہ ہیں بھیلائی سے ان کا سوال یہ ہے کہ عورت اگر درگہ پہ جاتی ہے وہاں پر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو کرتی ہے تو وضو کرتے وقت وہ سر کا مسا کس طرح کرے یعنی یہ کہ سر کا مسا کرتے ہوئے سر سے ہجاب کے اوپر سے مسا کر سکتی ہے نہیں ورنہ سب کے سامنے سر کھولنا پڑے گا اس کا جواب جلدی دیجئے بہت ضروری ہے سوال تو کبھی قدر آپ کے اس طرح سے آتے ہیں کہ جیسے غسل خانے پہ وضو خانے پہ بیٹھ کے آپ جواب کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ادھر ایمیل کرو اور فٹا فٹا آپ کو جواب آئے گا معاملات کا حل ہو جائے گا یہ ایسے معاملات کو آپ کو پہلے تو مزارات پہ جان نماز کا وقت آئے تو آپ وضو کیسے بنائیں گی یا پھر دوسرا یہ کہ آپ کو وضو گھر سے تیار رہ کر باہر جاتے وقت وضو تیار رہنا چاہیے کہ اگر بیج میں نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کا کیا معاملہ ہوگا دوسرا یہ کہ اگر کوئی اسلامی بہن ہے وہ اسی جگہ پر ہے کہ وہ وہاں پر سر کا مسا کرنے کے لیے روپٹہ ہٹانے کی ضرورت پڑے گی تو اس میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسا کرنے کے لیے دوپٹہ ہٹانے کی ضرورت ہو اگر وہ دوپٹے کے اوپر سے بھی تھوڑی تری یعنی بالوں کے اوپر لگا لی جائے اور ایسی تری کہ جس سے جو ہے اندر کے سر جو ہے وہ گیلا ہو جائے نہیں اگر تھوڑا پانی سر پہ اس طرح سے ڈال لیا جائے ہجاب کے اوپر چاہے وہ پانی اس طرح سے ہاتھ میں لے کر ہی تھوڑا سا ڈال لیا جائے اور جس سے اندیشہ ہو کہ ایک چوتھائی سر اس کا گیلا ہو گیا پانی کپڑے کے اندر پہنچ گیا تو ایسی صورت میں پھر اس کو مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ایک ریایت موجود ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر بلفرض کہیں تو پٹے کے اندر سے مسا کرنا ہوگا تو اس کو پورا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ہاتھ سے اس طرح اوپر کر کے آپ گیلے ہاتھ سے سر کے اندر جو ہے وہ مسا کر سکتی ہیں دائیں طرف بائیں طرف یا جیسے بھی ہو سر کو رکھ کر واپس اس کو ڈھکا جا سکتا ہے تو ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ دونوں راستے جو آپ کے لیے آسان ہو یا اس قسم کے راستے جو اسلامی بہنوں کے لیے آسان ہو بازار جاتے وقت یا ایسی کسی رشت ملو ہو جائے کہ جہاں جانا پڑ جائے تو اس طرح فضو کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ کہ اگر اس طرح بھی معاملہ نہیں ہے کہ ہاتھ اندر نہیں لے جائے جا سکتا ہے اس میں بے ستری ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہی پانی کو ہاتھ میں لے کر سر کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے تو اگر اتنا پانی دو تین دفعہ ڈال لیا جائے کہ جس سے آپ کو اندیشہ ہو کہ ایک چوتھائی سر جو ہے وہ گیلہ ہو گیا ہوگا پانی اندر پہنچ گیا ہوگا تو پھر آپ کو وہاں پر مسے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح نماز جو ہے وہ پڑی جا سکتی ہے